اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی حدمت میں پیش ہوئے ہیں کیونکہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس کا ٹاپک کا نام ہے اوورسیز ایڈوکیشن کافی دوستوں کے کوشنس آ رہے تھے کہ سٹوڈنٹس ہمیں باہر جانے کا یعنی سٹیڈی کرنے کا شوق ہے کون سا راستہ ہم اپنائیں کیسے کون سا چینلز ہیں جس کے تروں ہم جائیں اور دوسرا کے کچھ لوگ یعنی گریجویٹ ہو چکے ہیں وہ ماسٹرز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اگر سکولرشپ وغیرہ نہیں ملتی لیکن خرچہ وغیرہ کتنا آتا ہے یا کیا ہے مینیمم پروسیجر کیا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ آج ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے میسز ملک کو اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تھینکیو بری مچ آپ آئیں ہمیں آرے شو پہ جی میسز ملک تھوڑا تا اپنا تارف کروا دیں جو ہمارے وغیرہ کے لیے اسلام علیکم میں ہوں میسز تصور ملک پاکستان کراچی سندھ سے اور آج جس ٹاپک کے لیے زفر بھٹو صاحب کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے مدو کیا اپنے اس لائف سیشن میں اور ماشاءاللہ روزے کے ساتھ بہت ساری میٹنز کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ آنر بکشا ہے کیونکہ ہم تو اس وقت کھا پی ہوں گی کہ سٹڈی ابراڈ کا پروسیجر کیا ہے کس طرح ہم سکولرشپ کے بچوں کو بھی آفر کرواتے ہیں اس کا لینین پروسیجر کیا ہے اور اس میں آگے کیا 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 آسانیہ آتی ہیں اور کیا کیا رکاوٹے آتی ہیں بہت بہترین بات کی اور بہت شکریہ اور اب جیسے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس چیز سے کہ سب سے پہلے ان کے لیے بتائیں جو ہم اس کے لیے مجھے بکشاہ رہا ہے تو ان کو پہلا سٹیپ یعنی کیا ہوتا ہے یا وہ کیسے یعنی سکولرشپ پہ جا سکتے ہیں بھٹو صاحب سب سے چاہے بندہ انٹر کے لیے جا رہا ہو انٹر کے بعد جا رہا ہو کچھ ملکوں میں میٹرک کے بعد بھی اپورٹینٹی ہوتی ہے جیسے پورٹگل بقیرہ جو ہے اس میں میٹرک کے بعد بھی ایک ایسی ٹائم آتا ہے وہ آفٹر میٹرک بھی بلا لیتے ہیں ملیشیا آیا آفٹر میٹرک بھی بلا لیتے ہیں چاہے آپ انٹر میڈیٹ کے بعد جائے چاہے آپ بھی قوم کے بعد جائے چاہے آپ کوئی ڈگری ماسٹرز کی لے کر جائے سب کا پروسیجر ایک ہی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں جو کورسز آپ نے کیے ہوئے اگر کوئی ایکسپیلینس آپ نے کیا ہوئے تو وہ اور اس کے س سی وی جاتی ہے پہلا سوال جو ہوتا ہے اچھے پڑے لکھے سٹوڈنٹس کا بھی ہم سے یہ ہوتا ہے میڈم ہماری سی وی کیوں جائے گی تو سی وی ہماری زبان میں بائیو ڈیٹا کو کہتے ہیں مطلب اپ ڈیٹڈ بائیو ڈیٹا اب ظاہر سے بات ہے تین ہزار بچے بھی ہوتے ہیں پانچ ہزار بھی ہوتے ہیں ایک ہزار بھی ہوتے ہیں اب ہمیں ہر بچے کا تو شجرہ یاد نہیں آئے گا تو اس کے لیے ایک اپ ڈیٹڈ سی وی بلکل بلکل اور مسیس ملک تھوڑا سمیں انٹرپٹ کروں گا کہ سائیڈ میں میرے کچھ اوفیشل میسیجز بھی آ رہے ہیں تو آپ بات کنٹینو کیجئے گا میں صرف تھوڑا ساون کو رپلائے بھی دیتا رہوں گا تو آپ ڈیسکنیک نہ ہوگیے گا بلیس جی بلکل بلکل جی آپ بتائیں آپ کا بائیو ڈیٹا کا بتا رہی تھی جی تو اپ ڈیٹڈ سی وی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اور جے ایڈوکیشنل ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں سکین کوپی پاسکورٹ کا فرسٹ پیج سیکنڈ پیج سی این آئی سی تصمیر یہ ساری چیزیں سکین ہو کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں اور ہم ان کے پر سب سے پہلے تو بچے اپنا ریکویسٹ لیٹر میں خود ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں اس شہر میں اس کالج میں چاہیے ہمیں اس شہر میں اس یونیورسٹی میں چاہیے لیکن سمجھے کہ ایٹی پرسنٹ جو بچے چاہ رہے ہوتے وہ اس چیز کے لیے الیجیبل نہیں ہوتے ایٹی پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ ٹارگٹ بناتے ہیں اس ٹارگٹ پہ وہ صحیح بھی اتر رہے ہوتے ہیں لیکن ایٹی پرسنٹ کو بات میں ہم ایمفیسائز کرتے ہیں آفتر اسیسمنٹ کہ you are not eligible to do this course this college this class this area کیونکہ مطلب یہ کوئی شاپنگ تو نہیں ہے نا کہ ہم کیر فور میں شاپنگ کر رہے ہیں جو دل چاہے وہ باسکٹ میں ڈال دی ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ شورٹ لگ جاتا ہے بچوں کا بہت اچھا کہ جو وہ چاہ رہے ہوتے وہاں پہ ان کا ایگمیشن ہو بھی جاتا ہے ملکل آپ نے صحیح کہا کہ یعنی اور میں دوستوں کے یہ بات بتایا جو بھی ہمارے ویورس اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اوورسی سے ریلیٹیو کوئی بھی کوششن ہے آپ یہاں پہ کومنٹس میں لکھ سکتے ہو اور ہم لوگ ملک سے اس کا جواب لیں گے تو آپ نے بتایا کہ وہ سب سے پہلے ان کی ایسسمنٹ ہوتی ہے جس کے لیے ان کے ریزیو میں بائیو ڈیٹا کہہ لیں ان کی جو بھی ایک بیسک سمری انفرمیشن ان کے بارے میں ایک ایک چلی یہ ہوتی ہے سمری ہوتی ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے اپنے بارے میں اور اس کے بعد ریکوارمنٹ بھی ہوتی ہے آپ نے صحیح کہا ان کی تو اب سپوز یہ ہم نے پورا کر لیا ٹھیک ہے ریکوارمنٹس میٹ کر دی ہم نے دیسائیڈ کر لیا سپوز میں نے بزنس میں جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یعنی اب دیکھیں ملک ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں میٹرک اور انٹر والے کو تو چھوڑ دینا وہ یعنی بہت بھی limited ہوگا آپ کو ہے آپ کے پاس quantity میں آپ کے پاس کیا آتا ہے ریکوارمنٹ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس تین طرح کے سٹوڈنٹ آتے ایک کریم میں سٹوڈنٹ آتا ہے جس کا فوکس پڑھائی ہوتا ہے بائیوک بائی کروک کی وانٹ ٹو ایجوکیٹڈ فروم ایبراڈ ٹھیک ہے اس کے ماں باپ تیار ہوتے ہر طرح کا پیسہ لگانے کے لیے وہ آئیلز میں ایٹ بینٹ بھی سکور کر لیتا ہے تمام انگلیش country کے لیے آئیلز کمپنس ہری ہے لائک آسٹریلیا یو ایس کینیڈا ان سب میں آئیلز اور maximum اب تو اور بڑھ گیا ایٹ پوائنٹ فائیو بینٹ ایٹ پوائنٹ فائیو سے لے کر سیون پوائنٹ فائیو مینیموم سیون پوائنٹ فائیو اور maximum ایٹ پوائنٹ فائیو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے کیٹیگری کا جو بچہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ پہلی سبسٹر کی فیس وہ لے کر جائے گا اور باقی کے پیسے وہ وہی سے اور جوب کے ذریعے کم آکے ڈالے گا تو ہر بچ سبسٹر کو بائیس گھنٹہ ہفتے میں ملتا ہے کہ وہ اور جوب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کوشن جی جی بتائیں پھر میں کوشن کرتا ہوں آپ جی تو وہ ہر دوسری جو کیٹیگری ہے وہ پہلے سبسٹر کی فیس لے کے جاتی ہے اور باقی اپنی سبسٹر کی فیس وہاں پہ اور جوب کر کے خود نکالتی ہے تو ہر سبسٹر کو بائیس گھنٹے ہفتے کے روزارہ کیا چار اور ہفتے میں بائیس گھنٹے مل جاتے ہیں وہاں پہ جوب کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹیسری کیٹیگری جو جاتی ہے وہ کہتی ہے میڈم ویزا لگا دو بس ہمیں کہیں بھی ڈال دو فاؤنڈیشن کلاس پہ ڈال دو بیسک پہ ڈال دو لیکن ہمیں ڈال دو کیونکہ ہمیں وہاں جانا ہے اور ایڈمیشن تو ہم نے بس اور کسی بھی گری پڑی یونیورسٹی میں کرا دو کیونکہ ہمیں وہاں جانا ہے صرف کمانے کے لیے اور پھر ہم وہی شادی کر لیں گے پیپر میریج کر لیں گے اور وہیں اپنے زندگی بنا دو یہ تین طرح کے سٹوڈن چاہتے ہیں صحیح تو آپ دیکھیں جو فرسٹ کیٹیگری آپ نے بتائی تو چلیں وہ تو ہیں ایلیٹ ٹھیک ہے وہ جا رہے ہیں بینٹس بگرہ ان کے آ رہے ہیں اور دوسری میں آپ نے کہا کہ یعنی وہ ہیں جو یعنی میڈل کلاس یا اپر میڈل کہہ لیں ٹھیک ہے جن کو شوق ہے پہلے سمسٹر ہم پہ کر لیں گے وہ جا رہے ہیں تو اب اپنے آئلز کی باقی اب کافی میرے جیسے بندے کہتے ہیں مجھے انگلیش نہیں جاتی بھائی جان آئلز ہم میں نہیں کر پاتا تو وہ لوگوں کے ان کو بھی اوورسیز ہے نہیں آئلز تو کمپلس ہری جو انگلیش کنٹری ان کے لیے آئلز ہے جو یورپین میں جاتے ہم ان کو جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ اٹلی جا رہے ہو تو فرنچ سیکھ لو جرمن نہیں جا رہے ہو تو جرمن سیکھ لو اور جہاں جا رہے ہیں پورٹگیز جا رہے ہو تو بھی جو بطلب جس کی زبان ہوتی ہم کہتے ہیں یہیں سے سیکھ کے جاؤ کیونکہ دیکھیں جی وہ اس کی لینویج ہے وہ بے شک آپ جب وہ کہتے ہیں نا کنڈیشن آف کوٹس کو ٹک کرتے ہیں تو وہ آپ انگلیش میں ہی ٹک کرتے ہیں لیکن وہ اپنی مادری زبان تو بولنا بد نہیں کریں گے نا آپ کے لئے بلکل آپ دیکھو نا لوکل زبان وہاں پہ کافی ہماری جو ہیں زبانیں علاقائی اس کے بعد ان کو اردو بولنے میں سمجھنے میں اتنا ٹینشن ہوتا ہے آپ تو پورٹگیز اور وہ بتا رہے ہیں تو اس کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ نے کہا چلیں کوئی سیکھنا بھی چاہتا ہے تو ایوریج دیکھیں اب تو آن لائن بھی آرام سے ہو جاتا ہے منہ یہاں انسٹیٹیوٹ سے آپ فرنچ میں جرمن میں سب کے کورس کرا جس طرح انگلیش کی ہوتے ہیں میں بھی جب سٹودنٹ تھی تو میں نے بھی آئیلز کیا تھا میرے زمانے میں سکس پوائنٹ فائی بینڈ آنا بہت یعنی کہ ٹارگیٹ تھے تو وہ سکس پوائنٹ فائی ہو گئے اب پھر سیون ہو ہے سیون پوائنٹ فائی بیٹ تو جس طرح ہم نے انگریزی کیا ہے بلکل اسی طرح فرنچ بھی ہوتا ہے جرمن بھی ہوتا پہلے سے یہاں سے سیکھ کے جانے میں ہم اس لیے فائدہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ کم سے کم آپ کو کوئی مخاطب کرے تو آپ پکھمے اور دیواروں کو نا دیکھیں آپ سمجھے کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے حالکہ اس کے باوجود بھی اگر آپ بیسک فاؤنڈیشن میں بیٹھیں گے تو چھے مہینہ چھے مہینہ تو وہ آپ کو اپنی زباری سکھائیں گے صحیح ہے تو اب دیکھیں بیسک میرا سوال یہ ہے کہ وہ بیسک زبان سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم گرکار ہے یا کوئی کورس ہے تین مہینے کا کورس ہوتا ہے شورٹ کورس ہوتا ہے جو ڈیڑھ مہینے میں کور ہو جاتا ہے سکس ویکس کا ہوتا ہے ایٹھ ویکس کا ہوتا ہے اب آپ نے کہا بندہ سیکھ جائے گا تو سر آپ کی ایبلیٹی کتنی ہی ہے تو آپ آپ جانتے ہوں گے نا صحیح ہے کہ آپ جلدی کتنی جلدی کور کریں گے بلکل وہ ہی ہے نا کہ آپ کی پیاس کتنی ہے پر اسی حساب سے پانی پی ہوگی جی بلکل بلکل ایسا بہت بہت بہترین اب سب ہوت ہمارا آئلس بھی ہو گیا ڈاکمنٹس ریڈی ہو گئے سب چیزیں ریڈی ہو گئی اس کے بعد کیا پروسیدر ہے آج اب اس کے بعد اس پہ بھی دو کنڈیشن ہیں کچھ سٹورنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں آپ سے فائل بنا دیجے ویزا لگے یا نہ لگے ہمارا مقدر کچھ آتے ہیں کہتے ہیں آپ نے ہمارا ایڈویشن کروانا ہی کروانا ہے سمجھ گئے اس میں بھی دو فینڈیشن ہوتی ہے مطلب ایک تو ہوا جس نے کہا کہ آپ سے فائل بنا دے امبیسی ہمیں ویزا دے یا نہ دے یہ ہم جانے اور امبیسی جانے کچھ آتے ہیں ڈیسپریٹ لوگ تو ڈیسپریٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بھائی ویزا آپ ہی دلائیں گی ٹھیک ہے نا اور ہم یہ کرواتے بھی ہیں صحیح ہے یہ آپ کا کیمرہ ہوتا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا سیدھا کر لیں آپ آپ صحیح ہے میری ملی ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا اب ہوتا یہ کہ ہم ایڈمیشن کروا بھی دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم ہوتے ہیں نا ہم we are the bridge between the student and the universities ہم bridge صحیح ہے اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے student ہے جو online registration کرا لیتے ہیں offer letter نکلوا دیتے ہیں document بھیج دیتے ہیں لیکن اس کے آگے کی cd ہمارے بغیر وہ چڑھ نہیں سکتے کیونکہ university ہم سے کام کر بات کرے گی student سے نہیں کرتی ہے صحیح ہے تو جہاں ہم پرانے ہو جاتے ہیں جن کی جن universities کے ہم نے target پورے کی ہوتے ہیں ان کو students بھیجے ہوتے ہیں پاکستان سے تو پھر وہ ہمیں consider کرتے ہیں اور ہمارے دیئے بچوں کو admission بھی دیتے ہیں مطلب اس میں ہم نے کوئی وہ چراغ رگڑ کے اب میں اس لیے بہت clear بول رہی ہوں کیونکہ لوگوں کا concept ہے یہ ہم کوئی چراغ جن نہیں نکالتے جو جن ویزا لگا کے دیتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ جن universities میں ہم enroll ہوتے اور جہاں ہم پابندی سے بچے provide کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک time ایسا آتا ہے کہ وہ consider کرتے ہیں ہمارے دیئے وے student بلکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ ہر جگہ وہ ہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے دو پوائنٹس کے ذرمینہ کا trust build ہو جاتا ہے نا تو اے اینڈ بی وہ ایک دوسرے کو respect and honor کرتے رہتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا ابھی یہ ہماری teacher ہیں انہوں نے مجھے پڑھایا ماشاءاللہ سے یہ ملیشیا میں رہتے ہیں اور پی ایس ڈی کر رہے ہیں thank you very much اچھا ملیشیا میں تو almost یعنی سب سے زیادہ جو ملیشیا ہے نا ملیشیا میں تو admission آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ صرف اس لیے جاتی ہے کہ میڈم ہم وہاں کام کریں گے صرف نام کو admission ہو جائے گی وہاں کے اسلامیک انیورسٹری میں اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ دن رات دیکھ کر کے نوٹ چھاپنے سب سے زیادہ ملیشیا میں اور یورپ میں بہت ہوتا ہے تو ملیشیا میں کہ اتنا آسان ہے کہ student ویجے پہ جا کے نوٹ کمائے جائے جی جی ہو جاتا ہے ملیشیا میں ہو جاتا ہے اتنی مشکل نہیں کیونکہ ملیشیا is the second home land of Pakistan ہے تو کافی سہولتے ہیں ہو جاتا ہے کر لیتے ہیں لڑکے لڑکے سالے ایک چیز یہ ہو گیا دوسری بات یہ آ جاتا ہوں کہ فیسز کتنی ہوتی ہے کم از کم یونیورسٹی میں کتنی آورسیز کے لیے ایک سیمسٹر کی فیس پچیس لاکھ آپ کا بینک میں شو کرانا ہوتا ہے بڑا اچھا کوششن ہے آپ کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بینک میں سیمسٹر فیس کو شو کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اب بچے کا تو نہیں اکاؤنٹ ہے بچہ بہت بھی تیر مار لے گا اور نوکری کر رہا ہے تو آٹھ دس لاکھ شو کر لے گا تو جس کا اسٹیٹمنٹ شو ہوگا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے باپ کا ماں کا بھائی کا چاچا کا لیکن مامو کا کزن کا خالہ کا نہیں شو ہو سکتا بلکل یعنی آپ کا جو بلٹ ریلیشن ہے اسی کا ہی ہوگا جی میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اس وقت مجھے آپ کی ریفرنس سے بے شمار لوگ سن رہے ہوں گے تو ان کا یہ کونسپٹ کلیر ہو جائے گا بلکل بلکل اور دیکھیں میرا مقصد یہ ہمارے اس ڈیجیٹل سن کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بلکل بیسک سے بتائے جائیں بیسک چیزیں لوگوں کے کونسپٹ کلیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آپ نے بہت اچھی بات بلتا ہی کہ اتنا ہونا چاہیے اب کافی یہ بھی کوششن آتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ سپوز میں نے جانا ہے دو ماہ کے بعد اور آج ہی میں نے اکاؤن میں سارا پیسہ جمع کروا دیا کہیں سے پکڑ دھکڑ کر کے ادھار لے کیا بھی کر کے میں نے پچیس تیس لاکھ شو کر دیا تو اس کی بھی کوئی ڈیوریشن ہوتی ہے بینک میں اسٹیٹمنٹ زیادہ پڑا رہے تو تو ہوتا ہے پہلے اب آپ کو بتا دو پہلے یہ سختی نہیں تھی بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں جی ہاں میڈم ہم نے سٹیٹمنٹ نکلوا کے دے دی ہے اور اس میں جو ہے پچیس لاکھ شو ہو گئے ایک سیمسٹر فیز جیسے امریکہ میں آپ کو کے نالج میں زیادہ ہوگا کہ میں یو ایس میں ایک سیمسٹر سیوش کی فیز اور لائن جمع ہو جاتی ہے یہ امریکہ کی بات کر رہی ہوئی اور اس کے بعد ایک سیمسٹر میں تقریباً پچیس لاکھ روپے بچے کے اس اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے جو اس کے پیرنٹس کی طرف سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو اس کا گارڈین ہے جو گارڈین ہے اب پہلے یہ ہوتا تھا آج سے پانچ چھ سات سال پرانی بات بتا رہی ہوں لوگوں نے سٹیٹمنٹ دکھا دیا ابراڈ والے بھی اتنی کہا سنی نہیں کرتے تھے لیکن اب وہ بچے کے پہنچنے کے بعد بھی چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ پچیس لاکھ تمہارے باپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ تھوڑے زیادہ جو گارڈوں کے سن کے ہیں نہیں نہیں ہاں وہ تو ڈیفنیٹی ہم تو جو گارڈ میں پہلے نمبر ہے تالہ آباد میں بندہ پہلے جا بھی بنا لیتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کا اور دیکھیں اس میں دیکھیں کچھ یعنی بندے کرتے ہیں اس طریقے سے کچھ مجبوری میں کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس چیک کر میں وہ کہتے ہیں نا کہ جلدی وہ گلے ہوئے وہ سوکھے پتوں کو جلانے کی کہتے رہے بھی جل جاتے ہیں اچھا اس کے لیے پاکستان سے اسسمنٹ دیتے ہیں رننگ فائنانس والے رننگ فائنانس والے دیتے وہ آپ کے بحاف پر اپنا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں شو کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس اس فائنانس شو کرنے کے پھر وہ پیسے لیتے ہیں ان کا اپنے ساری چیزیں بڑی اچھی بتا دیں اب یہ رننگ والے آپ یہ بتائیں کہ ایک یعنی پروسس کرنے کے ایوریج ایگزیک نہیں ایوریج کتنا یعنی چارج کرتے ہیں ڈھیکے پہلے تو ایگزیکٹ نہیں ایسے ہی ایک آئیٹیا ہونا چاہیے چلیں صحیح ہے یہ ہو گیا اب دوسری بات آتی ہے ایک تو یونیورسٹی کی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس جگہ کی یونیورسٹی ہے کتنی فیس ہے تو آپ لوگ یعنی کوئی بھی کنسلٹن ٹھیک ہے اب ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ کے ساتھ آپ کے کچھ اور بھی ہوں گی کمپنیز جو یہ کنسلٹنسی دے رہی ہیں تو کنسلٹن کی کتنی ایوریج فیس ہوتی ہے ہم تو پچیس ہزار لیتے ہیں شروع میں جو نون ریفنڈیویل ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں اتنا مو خرچ کر رہے ہیں دماغ خرچ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں میل کر رہے ہیں اب وہ تمہارا ویزا لگے نہ لگے ہماری یہ محنت آنا ہے ہم یہی کنسلٹنسی کے پچیس ہزار لیتے ہیں ختم بات اس کے بعد ہم نہیں لیتے باقی پھر آپ کے مرضی ہم فری اینٹ میں میں اپنی بات بتا رہی ہوں مجھے اور کنسلٹنٹ کا نہیں پتا لگلائزیشن کرانی ہے اٹسٹیشن کرانی ہے اگر اسٹوڈنٹ اپنی خوشی سے مجھے کاغذات اور پیسے دے جاتا ہے تو ہمارے تو ہر بند کارندے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ جا کے کروا دیتے ہیں اور وہ پیسے لیتے ہیں ادروائز ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں بیٹا آپ خود کرو اور میں تو ایسے ملکوں کا بھی کام کرتی ہوں جس میں اٹسٹیشن لگلائزیشن سب وہاں پہنچ کے ہوتی ہے جسے کرگستان ہے مجھے میں نے ایسا یہاں کوئی اسکیجویل ہے ہی نہیں اس گورمنٹ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہم ہی ویزا نکالیں گے آپ نے بچے کو ٹکٹ دلوانی ہے یا بچہ خود ہی لے لے وہاں پیمنٹ لے کے پہنچو وہی پہ بندہ ائرپورٹ سے آپ کو ریسیف کرے گا ہوسٹل میں لے کے جائے گا کرگستان کا میڈیکل میں بہت پروموٹ کرتی ہوں ریزن اس لیے کہ وہ ون آف دی بیسٹ میڈیکل پوائنٹ ہے اور یہاں اپنے ملک میں رہتے ہوئے ساٹھ سے پیسٹھ سے بلکہ ایک کڑوڑ تک چلا جاتا ہے کیونکہ جب لڑکے لڑکیاں پاکستان میں میڈیکل کر رہے ہوتے تو وہ ماں باپ ان کو ہاتھ کا چھالہ بنا کے رکھتے پاس سال تک نہ وہ کام کرتے ہیں نہ وہ گھر کا کام کرتے ہیں نہ وہ شادیوں میں جاتے ہیں نہ وہ تقریبوں میں جاتے ہیں بس ان کا کمرہ بند ہوتا ہے وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا حالکہ آپریشن میں کیا کہہ چی پیٹ میں ہی چھو چھونا آتے ہیں جو حقیقت ہے ایکسپیرینسز ہے لیکن آپ کرگستان میں دیکھیں آپ کو دنیا کی ٹاک کلاس سٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا اسلامیک یونیورسٹی ہے آئیو یونیورسٹی ہے اور سب سے پوزیٹیو بات آپ کو حلال کھانا ملنے کے ساتھ ساتھ ہر روم ایکمپینسی سنگل ہوتی ہے ایک اکیلے کمرے میں ایک ہی بچہ ٹھہرے گا اور تقریباً پیسٹھ لاکھ پہ آپ کا پانچ سال کا میڈیکل کمپلیٹ بھی ہو گیا اور سائیڈ بائی سائیڈ آپ کماتے بھی چلے گئے شیورما پہ آپ کو جاب مل جاتی ہے شیورما سمجھتے ہیں نا جو شیورما سیٹر بنے ہوئے ہاں اس پہ مل جاتی ہے اگر آپ کی بول چال اور انگریزی ستری ہے تو کال سینٹر میں مل جاتی ہے پیزا ڈیلیوری میں مل جاتی تب آپ سوچے آدھی رقم تو آپ نے وہی جنریٹ کر لی بلکل بلکل اور پوری دنیا میں ریکمینڈیشن بھی اچھی ہے ترگستان کی بھی اور یوکرائن کی اب اسی طرح آزربائی جان کو دیکھ لیں ہم نے صرف یہاں ایک ویزا نکالنا ہوتا ہے اور کہنا ہوتا ہے لیے بیٹا پکڑ اور نکل ائرپورٹ پہ جو بنا لینے آئے گا یونیورسٹی کا وہی تم سے سارے معاملات کرے گا ٹرانسلیشن لگلائزیشن اٹسٹیشن اور ون ائر کی ٹی آر سی ون تیس ٹاڈی کی ملکل یہ اب جابید بھائی ہمارے پوچھ رہے ہیں کیا آورسیز پاکستانیوں کے لیے جو مواقع ہیں سب کے لیے ہوتے ہیں یا سیاسی مداخلت شامل ہوتی ہے یا ایک شفاف میریٹ پر کام ہوتا ہے یہ میں سمجھی نہیں ان کی کوئی سن کا مطلب یہ کیا پوچھ رہے ہیں سٹڈی ہے جوب یہ یعنی میرے خیال سے جوب کے لیے پوچھ رہے ہیں اے آپ میرا ایک سیشن کر لیجے گا میں پوری دنیا میں ورک پرمیٹ کرتی ہوں سیشن کا ورک پرمیٹ نیوزیلینڈ کا ورک پرمیٹ اس کے بعد کینیڈا کا ورک پرمیٹ کرتی ہوں اور ابھی میرے پاس بلکل کرنٹ تھی رشیا کا ورک پرمیٹ آیا ہے چیری پکنگ چیری توڑنے کی جوب آئی ہوئی ہے تو میں جوب کا کرتی ہوں آپ ایک سیشن کیجئے گا بہت مدد ہوگی ان ضرورت بند ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے ابھی آج کا جیسے ہمارا اوورسیز ایڈیوکیشن پہ ہے اسی سے ہی ایک دوست کا آیا ہے محمد اسماعیل کہہ رہے ہیں ملیشیا یا یوکے سے کرنا چاہیے کتنا خرچہ آئے گا پلیز نہیں خرچہ اچھا ہاں ایک چیز اور یہ سوال پہ میں ابھی تو اون ایر ہوں میں بدک نہیں رہی ہوں ورنہ یہ سوال اگر مجھے وٹس اپ پہ آ جاتے تو بہ خدا میں دیکھیں اون ایر کلیر سچ بولنے سے نہیں گھبراتی ہوں میں کہتی ہوں بھائی یہ کوئی ٹماتر بیچ رہی ہوں میں قدو بیچ رہی ہوں کیا بیچ رہی ہوں میں جو تم نے کہا کتنا خرچہ آ جائے گا جب تک میں تمہاری سی وی تمہارے ڈاکیمنٹس نہیں اٹھاؤں گی پھر میں ان یونیورسٹیز ہر یونیورسٹی کا اپنا خرچ ہے ہر یونیورسٹی کا اپنا خرچ ہے میں کیسے کہہ سکتی ہوں پوسیبل ہی نہیں ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا بتائی جی 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 آپ سنیں گے آپ کہ چلی وہ بیٹ میں کول بھی آ رہی ہیں اور ابھی ان کا آیا ہے کہ کوئی اسکاللر شپ وغیرہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائی جی جی آپ سن لیجئے اسکولرشپ کے لیے اسکولرشپ کے لیے بہت سمپل سی بات ہے ایک جی پی اے ہوتا ہے یعنی ایک پوائنٹ دیتے ہیں جرمنی والے بہت دیتے ہیں پرتگیز بھی دیتے ہیں اٹلی والے بھی دیتے ہیں ترکی بھی دیتا ہے لیکن ان کی ایک یہ کہتے ہیں یہ ایک میار رکھتے ہیں نمبر کی اگر آپ اس نمبر کو کالیفائی کریں گے تو وہ آپ کو اسکولرشپ دیں گے اگر اس نمبر سے آپ کے نمبر بلو ہے تو اسکولرشپ نہیں ملتی ہے بٹ اسکولرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹارٹ سے ہی آپ کا سارا کام فری ہو جائے گا ریجسٹریشن کے پیسے بھی لگتے ہیں ایڈویشن کے پیسے بھی لگتے ہیں جب آپ کی سمسٹر فیس ہوتی ہے وہ فری ہو جاتی ہے جی سوری میرے پاس کال بھی آ رہی ہیں اپنی اور دوست کے کہہ رہے ہیں کہ گریٹ تارک صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اور بلکل علی محمد صاحب ہم انشاءاللہ ورک پرمنٹ پہ بھی پروگرام کریں گے وہ ہمارا نیکس سیشن ہوگا اور زفر صاحب کیا ہوا طوفان آیا کیا گھائب ہو گیا چانک سے نہیں بھائی جان آفیس میں ہوں تو تھوڑا سا کام آ جاتا ہے اس کے لیے معذرت تو ان کنیڈا میں ماسٹر کے لیے فری اسکولرشپ مل سکتی ہیں ایکارڈنگ ٹو یور پروفائل ان کو جواب دیجئے ایکارڈنگ ٹو یور پروفائل سب کچھ پوسیبل ہے اگر آپ کے نمبر زیرو بٹا سرناٹا ہوں گے تو منسٹری ای آف ایڈوگیشن میں نے خریدی بھی تھوڑی ہے نہیں کیجئے گا میں بہت سٹریٹ بولتی آپ بلکل بہت اچھی اور بلکل سمپل لفظوں میں سمجھا رہی ہیں اور ہماری جو آرڈینس یعنی ہے اور یعنی جو ہمارے لوکل لوگ ہیں ان کو لوکل دبانی سمجھ میں بھی جلدی آ جاتی ہے اسکولرشپ کے لیے دیکھیں اسکولرشپ کے لیے پھر انٹیمیٹ کر رہی ہوں اسکولرشپ دزنڈ مینز کہ سٹارٹ سے انگلی پکڑنے سے آخری چھوڑنے تک فری نہیں ہوتا ہے ریجسٹریشن کے بھی پیسے لگتے ہیں داکیمنٹیشن کے بھی پیسے لگتے ہیں ویزا پروسیسنگ کے بھی لگتے ہیں ٹکٹ کے بھی لگتے ہیں وہاں پہنچنے کے بھی لگتے ہیں اس کے بعد فری کیا ہوتا ہے سمسٹر فری ہوتا ہے بلکل بلکل بہت ہی اچھی بات آپ نے بولی اور دوسرا کہ آج کل یعنی بیچ میں تھا کہ جرمنی وغیرہ یورپ میں کافی سنا تھا کہ ماسٹرز کی ایڈکویشن فری ہے ٹھیک ہے یا آئی تنگ سائپریس وغیرہ کی سویڈن کی کسی زمانے میں سناتا ہوتی تھی جی جی ابھی بھی ہوتی ابھی بھی ہوتی سب کی ہوتی سنیں اب انڈرگریڈویٹ کسی نے کر لیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بہت سے ماسٹر کروں ان فری والی کسی یورپیان یونیورسٹی سے تو اس کے لیے وہ کہتا ہے ٹھیک آئیلز بھی کرلوں گا ایک یعنی ایسٹی میٹڈ بتائیں جہاں پہ ایجوکیشن فری ہے صحیح ہے سمسٹر فری ہے لیکن ایک ایوریج خرچہ کتنا آجاتا ہے دیکھیں ایوریج جو خرچہ آئے گا وہ چار پانچ لکھ آئے گا بس بلکل بہت ہی آئے گا بلکل آئے گا دیکھیں آپ نے پہلے وہی بات کہی یہ خرچہ آتا ہے اب آپ نے بتا دیا چار اب کیا ہے کہ مائن بن جاتا ہے یہاں یار اگر پڑھائی وہاں فری ہوگی لیکن ایٹلیس میرے پاس چار پانچ لاکھ ہونے چاہیئے جو کہ خرچے میں جائیں گے ٹکٹ کھانا پینا مان لیا اب دوسرا بات اس میں یہ آ جاتی ہے وہاں پہ فری ہے پڑھائی لیکن یہاں سے مجھے کیا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی جی بلکل چاہیے ہوگی جتنے کی چاہیے ہوگی دیکھیں پروسیجر پورا وہی چلے گا پروسیجر سب وہی ہوگا اسکولرشپ کا مطلب ہے آپ کے وہاں پہنچ کے سمسٹر فیس ختم ہو جائے گی قصہ مختصر تو پروسیجر میں کیوں فرق آئے گا نہیں ایک ہوتا ہے نا کہ پچھس لاکھ جو فیس وہاں دینی ہے وہ نہیں دینی یہیں صحیح جو ہم دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک چیز کر دوں ہر یونیورسٹی ایک اپنا قانونوں تک کچھ یونیورسٹیز کہتی ہے یہ تو ایلیٹ بچہ آ رہا ہے نہیں ہم اس کا ریجسٹریشن بھی نہیں لیں گے فور ایکزیمپل ایسا ویسے آج تک ہوا نہیں ہے کہ یہ نا آفر لیٹر ریجسٹریشن ڈاکیومنٹیشن فائل ویزا فیز ٹکٹ یہ سب بوسٹل یہ سب آپ دے کے پہنچتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی ہر مہینے کی ایک بڑی رقم جاتی ہے وہ اومٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہاں کوئی آپ کا ایک گوڈ فادر بن جاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں بھی آپ کو رکھ لیتا ہے اسکولرشپ اور یو ایس میں تو سر آپ کو پتا ہوگا سب سے زیادہ یہ اپرچنیٹی یو ایس میں ہوتی ہے وہ گوڈ فادر آپ کو اپنے گھر رکھ لیتا ہے یعنی آپ اس کی خدمت داری کریں گے اس کے گھر کا کام دندہ کریں گے اور وہ آپ کا تمام خرچہ اٹھائیں گا یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور کافی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں پہلی سمیسٹر کی فی دے کے یہاں پہ جاپس وغیرہ کرتے رہتے ہیں کسی ریسٹورنٹس وغیرہ میں میک ڈونرڈز وغیرہ سٹار بکس وغیرہ ہو گئے وہ پار ٹائم جاپس وغیرہ کرتے رہتے ہیں یا یونیورسٹی میں ہی آرے لگ جاتے ہیں کسی پروفیسر کے ساتھ ریسرچ کرتے ہیں ہم نے تو کئی ایکوں کو پہنچنے سے پہلے بھی لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ آئے گا نا اس کو کئی لگا دینا پکاؤ اسٹوڈنٹ ہے میں تو ایسی بولتی ہوں یہ دماغ کی دہی بنائے گا بھائی اس کو کئی جگہ ہو تو لگا دینا کیونکہ ہمیں یہ بھی سننا پڑتا ہے برابر والا خراتے لے رہا ہے تو بھائی میں نے کوئی اس بات کیلئے تھوڑی مجھے کیا پاتا تمہارا روم ایٹ کون جو خراتے لے رہا ہے میں نے پڑی پڑی کہانیاں سننے آپ جتنی یعنی سمپل اور صاف بات کر رہی ہے ہمارا دوست وہ جو اسکولرشپ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کا جواب دینے کا بالکل نامناسب محترمہ پلیز ایکزیکٹ تو آپ نے بتا نہیں سکتی ہاں بالکل ایکزیکٹ نہیں بتا سکتی اور برا بھلا مانے لوگ بھلا مانے میں کسی کو کوئی ویلیو نہیں دیتی ہوں کہ وہ وہاں وہ اتنے پیسوں کا مائنڈ بنا کے بیٹھ جائے اور جب وہ اس ٹارگٹ پہ پہ پہنچے تو وہ رقم ڈبل ہو چکی ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے تو اتنا کہا تھا اب وہاں پہنچے تو وہ اتنا مانگ رہا ہے اور اب پھر کہوں گی ہائر یونورسٹی کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ جس یونورسٹی میں اپلائی کریں وہ ان سے ریجسٹریشن کے بھی پیسے نہ لیں آپ دیکھیں اس کی میں مثال بھائی کو دیتا ہوا چلوں کراچی میں ہی دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ یونورسٹی سے ہر یونورسٹی کے اپنی فیس ہے کسی کی ایڈوین فی پانچ ہزار ہے کسی کی دو ہزار ہے میڈم تو نہیں بتا سکتی کہ بھائی جان پروسسنگ ہی فیس کی اتنی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس یونورسٹی میں جا رہے ہو اور کیسے جا رہے ہو اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں تک کرایا کتا لگے گا سب چیزیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میڈم آپ نے بالکل صحیح جواب دیا تھا آگے چلتے ہیں ہم ماشاءاللہ سر you have a great personality love you بھائی جان بہت شکریہ اور میں دوستوں کو کہتا ہوا چلوں گا کہ آج جیسے ہمارا ٹاپک ہے اسی سے related ہم سے question کریں تاکہ کچھ سیکھنے کو ہمیں بھی ملے آپ کو بھی information ہو جو ماسپس کرنے جا رہے ہیں کیا وہ یہ علم نہیں رکھتے کہ exacto university جا کر پتا لگے گا رائش پر پتا لگے گا جب کوئی آپ سے question کر رہا تو answer دینا کوئی apply آپ نے لیے عزت میں کمی کا صبر نہ بھائی جانا سمجھی نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ کو دکھیں آپ اگر master کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو سب پتا ہے اگر آپ knowledge رکھتے ہیں تو آپ سوال بھی نہ کریں پھر ہم سے اگر آپ سب جانتے ہیں میں on air ہی بول رہی ہوں میں ایسے ڈیڑھ بندے کو ڈیڑھ ہوشیار کہتی ہوں بھائی جب تمہیں سب پتا ہی ہے تو پھر تو میرا time کیوں ضائع کر رہے ہیں میں تو بھائی میرا ساتھ کرنے پر ایئر پورٹ پہ ہوتل دیا کرتی تھی free of cost بلکل ساتھ سال اس نے یہ opportunity ختم کر دی ہے سیئے اب ابھی میں نے اسی ڈاون میں ٹوکیو کی ٹکٹ بنائی نیریٹا ٹو کراچی سیئے یہ لوب دینا پڑا ہے سمجھانے کے لیے اس نے کہا میڈم ایک گیارہ گھنٹے کا اسٹے ہے ہم کیا کریں میں نے کہا آپ یہ کرو کہ اپنے پیسے سے ہوتل لینا وہیں پریمیسز میں ائرپورٹ کے اور رک جانا کیونکہ تمہارے پاس transit ویزا نہیں ہے سری لنکا کا ٹھیک ہے نا بارہ گھنٹے کا اسٹے میڈم اب نہیں دیتا میں نے کہا بھائی سات سال ہو گئے سری لنکا ان ائرلائن لوس میں جب سے گئی ہے اس نے یہ opportunity ختم کر دی ہے اب اسی طرح میں نے بھیجے ہیں بچے scholarship پہ گئے ہیں ان کا کھانا پینہ رہائش سفری تھا لیکن اس وقت مجھے یہ بتائیے جو uncertain condition of world ہے pandemic کی وجہ سے اس کے بعد کون کسی سے آپ اچھائی کی امید تو نہیں رکھ سکتے نا دیکھیں میں آپ کو honor کرتا ہوں اور continue کرتا ہوں مثال دیتا ہوا جلتا ہوں چلیں آپ نے تو pandemic کا pandemic سے پہلے ہی میں نے travel کیا تھا میں آ رہا تھا کراچی سے US آ رہا تھا واپس اسی زمانے میں گل فیئر بھی free of cost hotel دیتی تھی بہرہن میں اگر آپ کا چھے سے آٹھ گھنٹے سے اوپر اسٹے ہے ٹھیک ہے last time میرا چھتیس گھنٹے کا اسٹے تھا انہوں نے جواب دی دیا انہوں نے کہا اب ائرپورٹ پہ پڑھے رہو اگر باہر جانا ہے تو آپ کو اپنا ہوتل لینا پڑھے گا سیم یہ دوبائی میں بھی ہے دوبائی میں بھی اگر آٹھ گھنٹے سے اوپر آپ کا ہے آپ کو وہ ویزا Emirates airline والے دیتے ہیں لیکن سرت یہ ہے آپ کو ایک نائٹ کے لیے ہوتل لینا پڑھے گا تو ہوتل بھی وہی پروائیڈ کر گا آپ پیسے تو آپ کو ہوتل ویزا دونوں اسی وقت مل جاتے ہیں پھر چاہتا ہے کہ میں نے بھی جب شروع میں مجھے نہیں تھا معلوم یہ پروسیجر میں خود وہاں پہ ان کے ساتھ بحث کر بیٹھتا تھا ائرلائن والوں کے ساتھ کہ نہیں یار اتنا ہے تو تمہیں دینا پڑے گا تمہیں دینا پڑے گا اور بیچ میں اس وقت کنسلٹن تھا نہیں جس کو میں کال کروں کیونکہ میں اپنی ٹکٹس بگرا خود ہی آن لائن پر پیس کرتا ہوں تو بلکل آپ نے صحیح پاسولی بلکل ایسا ہی ہے میں ٹوٹلی ایگری کروں گا اب وہ بھائی ٹھیک ہیں وہ بھائی اپنی جگہ بلکل صحیح ہیں وہ بہت طریقے کار جانتے ہیں میں نہیں کہتی کہ ہر آج کل ماشاءاللہ نیٹ سب کے پاس ہے ہر چیز سب کچھ جانتا ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ میں آپ سے کیسے کمٹ کرلوں مجھے تھوڑی پتہ ہے کہ آپ کے اب الخیر یونیورسٹی میں داخلہ ہو رہا ہے یا سنتہ مریہ میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا میں تو اب الخیر اور سنتہ مریہ سے افلیئیٹڈ ہوں نا میں تو ان دونوں کی بات کر رہی ہوں پتہ چلا آپ کہو گیا نجم الدین کالیج میں اس نے آپ سے سب کچھ مانگ لیا آپ نے دعا کے مجھے چار باتیں سنانی ہے صحیح بات ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ دیکھو یہ ایک responsibility کا بھی کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو آپ ماشاءاللہ اور جب مجھے ٹائم دیتے ہیں تو میں فوراں کیوں آتی ہوں اس وقت سکرین پہ نون سٹاپ میرے ویٹس اپ چلے چلا جا رہا ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے اور آپ کے بیک اینڈ پہ فیس بک کے میسیجز کے بھی الیٹس آ رہے ہیں نوٹیپیٹیشن کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو بلکل سمجھ سکتا ہوں اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی ہمارے ساتھ ہماری خوبی ہے ٹھیک ہے جہاں ہم نہیں پہنچ پائیں گے وہاں کچھ نہیں کریں گے اور جو پہنچ میں ہوگی اس کے اوپر ڈے ڈوشہ روکے اور اوپر سے چڑھ کے آئیں گے کہ آپ نے یہ بولا تھا آپ نے یہ کہا تھا آپ نے یوں کیا تھا آپ نے یہ کہا تھا ابھی پورے کرو یہاں پہ پھر ہم اٹھیں گے ہاں ہاں البتہ میں آپ سے یہ امفیسائز کروں گی آن ایئر مجھے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں میڈیکل کرنے کے لیے کرگستان بیسٹ ہے پیسے بھی بچیں گے حلال کھانا بھی ملتا ہے ہوسٹل میں سنگل کمرہ بھی ملتا ہے کیونکہ سب سے بڑا ایشو آتا ہے ہوسٹل میں دو تین لڑکوں کے یا لڑکے لڑکیوں کے ساتھ رہنے پر ٹھیک ہے کرگستان میں یہ فیسلیٹی ہے پلس یہ جوپ کے اچھے ذرائع ہیں اور وہاں کے ایم بی بی ایس بہت اچھی ریکمینڈیشن پر اٹھائی جاتی ہے صحیح ہے اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کانلی شیئر دین فرمیشن اباؤٹ پوسٹ ڈاک اپرچونٹیز ان یورپ اینڈ یو ایس اے یہ تو دیکھیں اپرچونٹی تو یورپ یو ایس اے کینیڈا آسٹریلیا سب جگہ بیسٹ ہے آپ خود کیسے پرفارم کریں گے یہ بتائیے نا آپ اپنے اپنی سی بات سنیں یعنی ریکوائرمنٹ اس بندے کی پوری ہے کسی بھی کانڈیڈیٹ کی تو پھر وہ فلسل ہے تو چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے اور بس ابھی کافی یعنی دوستوں کے جو بھی سوال آئے پہ میں نے سب کا لے لیا اچھے برے کمنٹ سب کو ویلکم کیا جو بھی یعنی آپ کا ایکسپیرنس بغیرہ تا جو آپ کے پاس نولج ہے اب آخر میں میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کائنلی آپ کی جو کمپنی ہے یا آفس ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں دے دیں کیونکہ کافی دوست وغیرہ مجھے پوچھیں گے تو میرے پاس آنے کے بجائے آپ کی طرف ڈائریک ڈائیوٹ ہو جائیں میرا کراچی میرا مین دفتر جو ہے وہ کراچی ڈیفنس فیس ٹو ایکسٹینشن میں ہے ٹریول ایجنسی ہے میری میرے اپنی نام سے اس کے علاوہ میرا باکو میں سیٹ اپ ہے میرا یوکرائن میں سیٹ اپ ہے میں دو چیزوں پر سب سے زیادہ کام کرتا ہوں ایک سٹڈی اپراوٹ اور ایک ورک پر کیونکہ ہمارے یہاں جوب کی کمی ہے لہٰذا میں نوکری پر کام کرتی ہوں اب میڈلیسٹ پر نہیں کرتی میں کوئی کام مرنا لوگ تو سب سے زیادہ جوب کیلئے ان جگہوں پر کام کرتے ہیں نا اپنا کیا ہے وہ اومان قطر سعودی عرب دوبائی گلف کنٹریز گلف کنٹریز پر کام نہیں کرتی ہوں میں رشیا پر کینیڈا پر ایسی جگہ نکالتی ہوں جہاں ہمارے بھائی آسانی اور سکون سے پہنچ چلیں بلکل صحیح اور یہ ابھی محمد اسماعیل نے پھر لکھا ہے بھائی جان تھوڑا سا قائنلی آپ ہمیں کلیرلی بتا دیں آپ کا کیا سوال ہے میں مہتبانہ گزارش کرتا ہوں آپ کو جواب سنیں ان کا نمبر مجھے پروگرام ختم ہو جائے تو ان کا ویڈس اپ نمبر یا موبائل نمبر لے کر مجھے دے دیجئے گا میں ان سے بالمشافہ خود پوچھ لوں گی اور میں کسی کے کام آؤں تو میرا تو مقصد ہی ہے یہ نا میں چاری ہوں میں لوگوں کی کام آؤں ہو سکتا ہم اس وقت نہیں سمجھ پا رہے ہوں آپ ان کا نمبر دے دیجئے گا میں آپ کو ان سے پوچھ لوں گی کہ یہ مجھ سے پوچھنا کیا جائے بلکل بلکل وہ بھائی نے ایسا ہی کوئی کومنٹ کیا ہوا کہ بلکل بجن گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم جتنا آسانی سے سمجھا پائیں ٹھیک ہے سادہ الفاظ میں بات کر پائیں ٹھیک ہے وہ ہی کر رہے ہیں کوشش آپ نے اچھا کیا آپ کا جو سوال تھا ہم نے جواب دیا آپ کو آپ نے بھی کہا ہم اس کو آنر کرتے ہیں تو آپ جیسے ملک نے کہا کہ آپ سے اگر کوئی بھی آپ کو فرزر کوششن ہے کلیریفکیشن چاہیے تو یہ اپنے آپ ایکسپرٹ جیسے ہیں یہ جو ان کی نالج ہے جو ان کے جتنا بھی ان پیٹ آپ کو بیسٹ جواب دوں گی تو ہمارا بات ہے ٹھرٹی منٹس کا ہوتا ہے لیکن باتیں اتنی آپ اچھی کر رہی تھی اور دوستوں کے کوششنس آ رہتے یہ آلموسٹ بس بارہ منٹ اوپر ہو گئے اور بہت شکریہ جب آپ دوستوں کا اور انشاءاللہ میں جاتے جاتے ایک باتاتا چلوں کہ بہت جلد ہم امپلائیمنٹ بیسٹ پرکرام کریں گے انشاءاللہ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی